سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَإِذَا سَمْعُوا مَا أُنزِلَ الى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيغُوا مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَقْتُبْنَا مَا الشَّاهِدِينَ یہاں بات شروع ہو رہی ہے اہلِ کتابی کا تذکرہ ہے خاص طور پر ان لوگوں کا تذکرہ جو عیسائی لوگ ہیں اور نجاشی بادشاہ کی دربار میں جو عیسائی علماء تھے عیسائی لوگ تھے ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حق واضح ہو گیا اور خود نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گئے اور ان لوگوں نے کہا اے اللہ گواہی دینے والوں میں ہم لوگوں کا نام لکھ لے تو انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ کہا جارہ اے لوگو حلال کھاؤ اور اللہ تعالی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اس سے محبت نہیں کرتا اس کے بعد قسم کے بارے میں آیا قسم کا کفارہ کیا خاص طور پر وہ قسم جو تاقیدی طور پر کھالی گئی ہے پکی قسم پختہ قسم کچھ لوگ ایسی قسم کھاتے ہیں واللہ جو قسم سبان پر چڑھی ہے کوئی حرج کی بات ہے لیکن پختہ طور پر قسم کھالی ہے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا ہی نہیں یا یہ کام کروں گا تو آپ قسم کا کفارہ کیا جرمانہ دینا پڑے گا اس کو توڑیں گے تو تو کیا ہے دس مسکین کو کھانا کھلانا یا دس ضریبوں کو کپڑا پہنانا یا پھر ایک گلام کو آزاد کرنا اگر یہ نہیں تو تین دن کے روزے رکھنا تو قسم کا کفارہ یہ چار ہے جب یہ دیں گے تو وہ چیز حلال ہو جائے گی اور آدمی اپنا کام شروع کر دے گا یہ واقعہ تو آیت نمبر 89 میں ہے اس کے بعد آیت نمبر 90 اور 90 بغور کیجئے شراب اور جوئے کے بارے میں یہ تیسری شکل آ گئی اور تیسرا حکم آ گیا کہ اب ہمیشہ کے لئے حرام ہے پہلی آیت شراب کے بارے میں تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 سورہ نسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 یہ دوسری آیت تھی دوسرا حکم تھا پہلے حکم میں یہ تھا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ دوسرے حکم میں یہ تھا نماز کی حالت میں شراب پی کے مت جاؤ نشے کی حالت میں مت جاؤ تیسرا حکم یارات یہ کہا گیا اے ایمان والو شراب ہے جوا ہے تھال ہے پھر اسی طریقے سے فال نکالنا ہے شیطانی کام ہے تم اس سے بچ جاؤ شیطان تو یہی چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنے کینا کپٹ ڈال دے تم لوگوں کو نماز سے اللہ کے ذکر سے رکنا چاہتا ہے تو رک گئے کیا صحابہ کرام نے کہا انتہائینا ربنا اے ہمارے رب ہم تو رک گئے انتہائینا ربنا اے ہمارے رب ہم تو رک گئے اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے حالت احرام میں ہے اور خوشکی کا سفر ہے تو شکار نہیں کر سکتے لیکن اگر سمندری سفر ہے تو شکار کرنے کی اجازت ہے اس کے بعد آگے یہ ذکر ہو رہا یا ایہوالذین آمنوا لا تصلوا انشاء انتب دلکم تسوکم اے ایمان والو جو چیز واضح ہو تم اس کے بارے میں مت پوچھو ورنہ تم اپنے آپ کو تنگی میں ڈال لوگے پریشانی بڑھ ہی آئے گی اس کے بعد آیت نمبر ایک سو چار پر غور کیجئے جب ان سے کہا جاتا اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو جیسا ہم نے پایا ہے وہ ہمارے لطافی ہے اللہ جواب دیتے کہ باپ دادا نہیں سمجھتے نہیں جانتے تو کیا تم بھی ایسے ہو جاؤ گے تو آج کل تو یہی لوگوں کی دلیلیں غلط کام کرتے ہیں کوئی دلیل نہیں بنتی تو بولتے ہیں باپ دادا غلط ہیں کیا اللہ نے کہا باپ دادا غلط بھی ہو سکتے اس لئے باپ دادا کے دین کو چک کرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ کے دین کو چھوڑا تو توہید والوں کے امام بن گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے اببہ آزر نے اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑا جہنم میں چلے گئے ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے تو یہ دلیل دینا ہے کہ باپ دادا کرتے ہو آ رہے ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہے کام نہیں چلے گا دلیل دینے کی ضرورت ہوگی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لوگوں اپنی فکر کرو پہلے آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دوسروں کی فکر زیادہ ہے آیت نمبر 105 ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے اپنی فکر کرو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فکر کرو دوسروں کو بھی سیدھے راستے پلانا ان کی فکر کرنی ہے اب اس کے بعد ذرا قیامت کا منظر ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسولوں کو جمع کرے گا تو وہاں پوچھے گا ماذا عجبتم کیا تم لوگوں کو جواب دیا گیا ہے ہے اللہ ہمارے پاس تو علم نہیں ہے اتنا ہی ہے جتنا تو نے دیا تو تو غیب کا زیادہ جاننے والا ہے اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عنامات کی جو احسانات کی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پرندے کی شکل مٹی کو دیتے تو وہاں بھی اللہ نے کہا بے اذنی میرے حکم سے مردے کو زندہ کرنا میرے حکم سے اللہ نے فرمایا پھر اسی طرح کوری کو اور اندھے کو صحیح کرنا اللہ کے حکم سے بے اذنی میرے حکم سے تو عیسیٰ علیہ السلام میں کمال نہیں کمال اللہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز عطا کی تھی اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ماننے والوں کا تذکرہ ہے ان لوگوں نے کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اوپر آسمان سے مائدہ دسترخان اتارے اللہ اتارے گا لیکن اللہ کی بات نہیں مانوگے تو اللہ تعالیٰ بہت پکڑے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا اللہ سے دعا کی خلاصہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب آسمان سے تو مائدہ یعنی دسترخان اتار تاکہ ہمارے لئے خوشی کا دن ہو جائے اللہ نے کہا اتاریں گے لیکن اگر لوگ نہیں مانے بات نہیں مانے ایمان نہیں لائے تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہ ملی ہے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری بات مانو میری امی کی بات مانو کیونکہ یہ دونوں معبود ہیں اللہ کے علاوہ اللہ تیری ذات پاک ہے میں نے کب کہا اللہ تیری ذات پاک ہے میں یہ کیسے بول سکتا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام قوم کے لئے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں اگر تو ماف کرے گا تو غالب ہے تو حکمت والا ہے کل قیامت کے دن اس کا تذکرہ ہو رہا ہے سچے لوگوں کو اس کی سچائی کام آئے گی اور لوگ جنت میں رہنگی ہے بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ کہا گیا آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے اس کے بعد ہے سورہ انام سورہ نمبر چھے یہ مکی سورہ ہے انام مانے چوپائے اس کا تذکرہ آٹھوے پارے کے اندر ہے کون سے چوپائے کا تذکرہ ہے یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر آپ غور کریں دیکھیں مکی سورہ کا انداز ذرا سخت ہے مکی سورہ کے اندر قوموں کی واقعات ہے مکی سورہ کے اندر توحید اور شرق کے بارے میں مکی سورہ کے اندر یہ بھی بلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن قوموں کو عذاب سے دوشار کیا ہے جھڑھ لانے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا تو اگر لوگ نہیں مانیں گے تو ان لوگوں کا بھی انجام برا ہوگا تمام تاریخ اللہ کے لئے جس نے آسمان و زمین کو بنایا تاریخیاں بہت زیادہ ہے روشنی ایک ہی ہے وہ ہے اسلام کی روشنی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور آسمان و زمین کی رونک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ تمہارے بھیدوں کو جانتا ہے ظاہری چیزوں کو جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا ہم نے کتنے گاؤں والے کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا اب اس با غور کرنا ہے اگر تم نہیں مانو گے کفار مکہ تو تمہارا بھی انجام بہت برا ہوگا تو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتاب کیوں نہیں اتری آسمان پر کیوں نہیں گئے یعنی کوئی چیز ہم کو نظر آنی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی جاری ہے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا رسولوں کو جھٹلائے گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کے وسے پر اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے تو جو کھلائے وہ اللہ جو کھائے وہ غیر اللہ وہ اللہ نہیں ہو سکتے آیت نبی سترہ سے اکیس کے درمیان غورت کیجئے اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرُدْ فَلَا كَاشِ فَالَهُ اللَّهُ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَا لَا كُلِّ شَئِن قَدِيرٍ اور اللہ تعالیٰ آپ کو تقلیف میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس کو ختم کرنے والا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو تقلیف کو دور کر دے تو کوئی آپ کو تقلیف میں ڈالنے والا نہیں ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ وَخَوْقَ عِبَادِ آگے ذکر ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا میدانِ محشر کا تذکرہ ہے لوگ وہاں جمع ہوں گے لوگوں کے حالات کیا ہوں گے یَا لَيْتَنَا نُرَدْدُ وَلَا نُقَذِّبَ بِآیَاتُ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش کاش کہنے سے کچھ نہیں ہوگا ہم کو لوٹا دیا جاتا ہم نہ جھٹلاتے ہم مومنوں میں سے ہو جاتے ہوگا کاش افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جہنم کی طرف ڈال دیا جائے گا ان لوگوں کو جہنم کی طرف ہتا کے لے جائے جائے گا وہاں ڈالا جائے گا کہتے تھے دنیاوی زندگی ہی سک کچھ ہے کھیل تماشا ہے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے وَهُمْ يَنْحَوْنَا أَنْهُ وَيَنْعَوْنَا أَنْهُ یہ لوگ تو ایسے ہیں خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکتے ہیں حق بات سے لوگوں کو رک رہے ہیں خود بھی رکتے ہیں خود فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے نہیں دیتے ہیں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیل دی جارہا ہے اور کہا جارہا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذَّبُونَكْ وَلَاكِنَّ غَالِمِينَ بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اب آگے بیان کیا جارہا ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں سب کے روزی روٹی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے پھر اس کے بعد قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ خوشحالی لاتا ہے تکلیف میں ڈالتا ہے اور لوگ جب بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کا تذکرہ کیا مَنِ اللَّهُنْ غَيْرُ اللَّهِ يَعْتِكُمْ بِي بھلا بتاؤ مَنِ اللَّهُنْ غَيْرُ اللَّهِ يَعْتِكُمْ بِي اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تمہارے کان کو لے لے آنکھ کو لے لے مَنِ اللَّهُنْ غَيْرُ اللَّهِ يَعْتِكُمْ بِي تو کون ہے اللہ کے علاوہ دل لیائے سب چیزوں کو کوئی نہیں لاسکتا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آیت نمبر پچاس میں آپ کہہ دیجئے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے اور میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں میرے اوپر وحی کی جاتی ہے میں وحی بیان کرتا ہوں کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے آگے ذکر ہو رہا ہے غیب کا خزانہ اللہ ہی کے پاس ہے خزانوں کی کنجیاں چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے اللہ ہی جانتا ہے اور وہ ہی جانتا ہے خشکی اوتری میں کیا ہے سمندر میں کیا ہے خشکی میں کیا ہے زمین میں کیا ہے اور کوئی بھی پتہ نہیں گرتا لیکن اللہ کو معلوم ہے کوئی دانہ زمین کے اندر ہے اللہ جانتا ہے کیا خشکی ہے اس کی طریح ہے یہ سب چیزیں اللہ ہی محفوظ میں لکھی ہوئی ہے تو غیب کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی ان کے پاس ہے تو ان کے پاس ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں سے جس کو چاہے بتا دے نبیوں کو بتایا تو ایک موجزہ ہے آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں ملک الموت اور جو ان کی مدد کرنے والے ہیں روح قبض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اگر چاہے تو عذاب میں مقتلع کر دے اور اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے سے پھر آپس میں لڑا کر کے عذاب دے گا چکھائے گا تو اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آ جائے تو چھوڑتا نہیں ہے پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں آپ دوسروں کی طرف بھیان دیجئے ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے اللہ اکیلے حساب لینے کے لئے کافی ہے اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کئی آیتوں کے اندر آیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببا کو اور اپنے قوم کو سمجھایا اب اس کے بعد ان کے توحید کا تذکرہ ہے آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 83 تک پڑھئے واقعات بیان کیے گئے ہیں خلاصہ کچھ یوں ہے ابراہیم علیہ السلام نے رات میں ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ دوب گیا تو کہا نہیں میں دوبنے والے سے محبت نہیں کرتا چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ بھی دوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے راستہ نہیں دکھایا تب تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا اس کے بعد سورج کو دیکھا تو کہا ہادہ ربی ہادہ اکبر یہ میرا رب ہے اور سب سے بڑا ہے تو دیکھیں جو چیز نظر آتی ہے لوگ اس کو رم مان لیتے ہیں یا جو چیز پوشیدہ ہے اس کو بڑا سمجھتے ان سے ڈرتے جبکہ ڈرنا ہے اس سے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا تو سورج اللہ نہیں ہے چاند اللہ نہیں ہے ستارے اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ نہیں ہے اللہ کے ہیں یا اللہ کا ہے چاند اللہ کا ہے زمین اللہ کی ہے ستارے اللہ کے ہیں آسمان اللہ کے ہیں اللہ نے بنائے ہیں یہ سب اللہ نہیں ہیں مخلوقات ہیں یہ سب خالق نہیں ہیں پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں یکسو ہوتا ہوں اس کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں آیت نمبر سیونٹین آئین ہے قربانی کرنے جب ہم وراب چلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں تب ہی غور کرنے کی ضرورت ہے قربانی کرتے وقت روٹی اور بوٹی ہمیں یاد ہے قربانی دینے کا جذبہ اگر وقت آ جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی تیار ہیں کب ہو پائے گا اس لئے میرے بھائیو ایسی چیزوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات جو قرآن کریم بیان کیے گئے ہیں بفار مکہ کو بھی درانا ہے اور لوگوں کو بھی بتانا وہ توحید والے تھے تم تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ دادا ہیں کہاں ان کے بات پر عمل کر رہا ہے حمل تو کرو وہ توحید والے تھے شانتی کی لوگوں کو ملتی ہے آیت نمبر 82 ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلموں کو مکس نہیں کیا یعنی شرک نہیں کیا تو انہی لوگوں کے لئے شانتی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر رہے ہیں اب اس کے بعد 18 نبیوں کا تذکرہ ہوا اس کے بعد یہ کہا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اب آگے بیان کیا جا روما قدر اللہ حق کا قدر لوگوں نے اللہ کے قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کے قدر کرنی چاہیے تھی پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوڑ با دے اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں آیا کہ جب وہ روح قبض کرتے ہیں کافروں کی تو کہا جاتا ہے نکالو اپنی روح تو کیا وہ لوگ نکال سکتے کبھی بھی نہیں نکال سکتے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توہید کا تذکرہ ہے کہ وہی دانے کو پھارتا ہے پھر اسی طریقے سے وہ گھٹلیوں کو پھارتا ہے صبح کے وقت کو لاتا ہے آسمان و زمین کا وہ بنانے والا ہے سورة چانس ستارے سب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پھر اسی طرح بارش نازل کرتا ہے پھل وغیرہ وہی اگاتا ہے تو یہ تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ستارے راستہ دکھاتے ہیں یہ تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بنایا اور تمام چیزوں کو وہ چھلا رہا ہے تو اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا کہ ان لوگوں نے جناتوں کے ساتھ یعنی کفار مقتہ نے جناتوں کے ساتھ اللہ کے رشداری قائم کر دی جناتوں کے ساتھ رشداری قائم کر دی پھر ان لوگوں نے اللہ کے لئے بیٹیاں بنا دی اور دوسروں کے لئے بیٹے اللہ کے ذات پاک یہ لوگ بیان کر رہے ہیں آگے ذکر ہے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو نئے سرے سے بنانے والا ہے بدی اس کو کہتے ہیں کوئی چیز ایسی ہو اس سے پہلے اس کا سمپل موجود نہ ہو پہلی مرتبہ وجود میں لانے والا اب کسی چیز کا سمپل آ گیا تو لوگ نقل پر نقل کر رہے ہیں مار رہے ہیں لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو نئے سرے سے بنایا کسی نے اللہ تعالیٰ کو اس کا سمپل نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس بیوی نہیں ہے آسمان و زمین کو نئے سرے سے بنانے والا ہے اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے بیوی بھی نہیں ہے اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے یہ نگاہیں جو ہے آگے ذکر ہو رہا ہم آخری صفحہ میں چلنا ہے ساتھ میں پارے کے نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پارے ہیں سکتی لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے اور وہ بارک بین ہے ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کوئی اس سے الگ تھلگ نہیں ہے میرے بھائیو تو خلاصے کے طور پر یہ بیان کیا جا رہا ہے اور آگے آیت نمبر ایک سو آٹھ ہے سورہ نام میں اس بغور کرے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اور تم لوگ گالی مد دو ان کو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وَدْنَا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے بغیر علم کے ان کے پاس علم نہیں ہے تو یہاں صحافت کا طریقہ بتا جا رہا لکھنے کا طور طریقہ بتا جا رہا بولنے کا طور طریقہ بتا جا رہا ہم قلم کے ذریعے بھی کسی دھرم والے کو برا بھلا نہیں کہا سکتے تو ہم کو گالی نہیں دے سکتے اسلام نے کہا ہے کہ گالی نہیں دینا ہے نہ لکھ کر گالی دے سکتے نہ بول کر گالی دے سکتے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کچھ لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں کچھ لوگ میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے اپنے قلم کا غلط استعمال کر رہے ہیں اپنی سوچ کا غلط استعمال کر رہے ہیں اسلام نے منع کیا گالی مد دو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اب اس کے بعد کفار مکہ کی خواہش کا ذکر ہے کہ اگر رسول آ جائے تو ہم تو ماننے والے ہیں لیکن کہا جارہا یہ کیسے مانیں گے ان کے پاس چیزیں آگئی سب کچھ آگئی ملنے کے بعد بھی وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تو ناظرین اکرام سامین اکرام ساتھوے پارے کے خلاصے میں آپ غور کریں سورہ آنام کے اندر یہ مکہی سورہ ہے اور اس کے اندر فوحید پر زور دیا گیا مثالیں دی گئی ہے کہ آدمی کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے آنکھ ہے کان ہے دل ہے اگر اللہ لے لے تو کون لائے گا تو اسی طرح غیب کے بارے میں ذکر ہے غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے توحید کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ توحید کو کیسے تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی ویسی تلاش کرنا ہے اور جم کرانا ہے اور توحید کے سلسلے میں فکرمند رانا ہے ایک اللہ کے بارے میں سوچنا ہے غور کرنا ہے جو چیزیں ظاہر میں نظر آتی ہیں وہ اللہ نہیں ہے اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنایا پورا سیٹ اپ بیٹھایا ہے تو خالق کو پوجنا ہے نہ کہ مخلوق کو اس لئے خالق کی عبادت کی جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے مخلوق کی عبادت سے دور رہنا ہے دینے والا اللہ ہے لینے والا اللہ ہے اللہ نے مختلف مثالوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے مختلف نشانیوں کے ذریعے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دیں توحید کی نشانیاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دیں شرک و بدعا سے اللہ تعالیٰ دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علاہ نبینا محمد وعالی وصحبہ امائین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ